اگر دیکھا جائے تو مول منتر کسی نہ کسی طریقے سے یہ لکھا ہے آتھر و عبید کا بیس وقت کانڈ پڑھیں گے تو آج بھی یہ منتر ملے گا لا الہ حرن پاپن اللہ پرم پیدم پندت مرنے سے پہلے اپنے پتر سے کہتا بیٹا مرنے سے پہلے تو لا الہ پڑھ لینا حرن پاپن تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے تیرے پاپ مٹ جائیں گے لا الہ اللہ پڑھو گے تمہارے گناہ تمہارے پاپ مٹ جائیں گے یہی تو اسلام کہتا ہے اسلام لے آؤ اسلام سے پہلے تم نے جو گناہ کیے سارے کے سارے گناہ تمہارے ختم ہو جائیں گے مٹ جائیں گے کلمہ پڑھ لینا ماں قبل کی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے یہ کلمہ یہی تو ہے اسلام لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ کی ذمہ داری دوسری ہو جاتی ہے سمجھ لو کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ بچے تھے کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ بالغ ہو چکے ہیں بچوں کی غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں لیکن بالغ ہو جانے کے بعد سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب آپ کا بچہ نرسری میں پڑھتا ہے الکیجی میں پڑھتا ہے یوکیجی میں پڑھتا ہے پھر فرست میں آتا ہے تو آپ نظر ڈالیے آپ کے اسکول کا منیشمنٹ اس بچے کے ہاتھ میں اس کی ٹیچر پینسل دے دیتی ہے مسالے والی اور ساتھ میں ریزر دیتی ہے بچہ لکھتا ہے گلتی کرتا ہے ٹیچر مٹاتی ہے اور مٹواتی ہے بچہ پھر گلتی کرتا ہے پھر اس کو مٹوائی جاتا ہے اس کے ہاتھ میں قلم نہیں دیا جاتا پین نہیں دیا جاتا پینسل دی جاتی ہے الکیجی یوکیجی فرست سیکنڈ ٹائم فور فائی فیفت تک وہ پینسل سے لکھتا ہے اور گلتی کرتا ہے ریزر سے مٹاتا ہے لیکن ففت کے بعد جب وہ سکس میں آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں قلم پین دے دیا جاتا ہے اور ریزر اس کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی ہے اب وہ بچہ سکس کلاس سے پھر انٹر تک بی اے اور ایم اے اور پی اے پھر آگے جتنا بھی پڑتا ہے اس کے ہاتھ میں پین ہوتا ہے ریزر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اب اسکول کا منیجمنٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب تم سکس کلاس میں آ چکے ہو تمہاری عمر گیارہ بارہ سال کی سے اوپر جا چکی ہے اب تم بچے نہیں رہے جب بچے تھے تو تمہاری غلطیاں مٹائی جاتی تھی اب سوچ سمجھ کر لکھنا کیونکہ تم بڑے ہو چکے ہو سکس میں آ چکے ہو اب اگر غلطی کروگے تو یہ غلطی کو مٹانے کے لئے ریزر تمہیں نہیں ملے گا میرے بھائیو یہی اسلام کا اصول اور ذاتہ ہے اسلام سے پہلے تم نے جاننے انجانے میں جو بھی گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے مٹھا دیے جائیں گے لیکن اسلام لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد گویا کہ پینسل کا زمانہ تمہارا ختم ہو چکا ہے اب پین تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کلم تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے لا الہ اللہ کا اقرار تم نے کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس توحید کا اقرار کیا ہے تم نے لا الہ بڑی وسات رکھتا ہے اپنے اندر اور پہلے تمام معبودانِ باطلہ کا انکار اس کے بعد لفظِ اللہ کہہ کر ایک اللہ کا یہ قرار بہت کچھ سکھاتا ہے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور یہ بہت کچھ ہمیں اندر سے جھجوڑتا بھی ہے کہ سنو اور گناہ اگر کرو گے تو معاف کیے جا سکتے ہیں لیکن لا الہ اللہ جو پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ سمجھوتا برداشت نہیں کیا جائے گا ان اللہ لا يغفر ایشرک بھی ویغفر ما دون ذالک شرک کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی خیر کے سامنے سر جھکا ہوں کہ تو ہم معاف نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے اس کے علاوہ جو بھی تم گناہ کرتے ہو میں غفور الرحیم ہو تمہیں معاف کرنے کا حق رکتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اسلام لانے کے بعد گویا کہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہے پین ہمارے ہاتھ میں ہے جو بھی قدم اٹھانا ہے سو سمجھ کے اٹھانا ہے شراب کی بوتل اٹھانے سے پہلے سوچ لینا اسلام نے شراب کے لئے کونسی باؤنڈری متین کر دی ہے چوری کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اسلام نے چوری کے لیے اور چوری کرنے کے بعد کونسی باؤنڈری متین کر رکھی ہے میں نے اسی لیے آج جب خواتین لیڈیز میں ہمارا پرگرام تھا تو میں نے تمہید باندھی دی اسی بات کی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا اور بتایا تھا کہ اسلام عزم نہیں ہے مذہب ہے اسلام نے باؤنڈری متین کی ہے کبڑی کبھی کھیلی ہے آپ نے دیکھی تو ہوگی ایک پالی ہوتی ہے اس کے اندر لائن آپ اس طرف ہیں محفوظ ہیں اس طرف دوسری ٹیم اس طرف ہے محفوظ ہے اگر وہاں کے کسی آدمی نے اس لائن کو کروز کر کے آپ کے اندر گھز گیا لائن کروز کر کے آپ کی ایریے میں آ گیا کبڑی کبڑی کہتے ہوئے تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو کھیج سکتے ہیں آپ اس کو آریسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی باؤنڈری کروز کر دی اپنی سیما کو کروز کر دیا آپ کا آدمی جب باؤنڈری اس طرف ہے محفوظ ہے جب باؤنڈری کو کروز کر کے لائن کو کروز کر کے دوسری طرف جاتا ہے تو آپ کا آدمی خطرے میں کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہے اسلام نے ایک لائن متعین کر دی جب تک یہاں ہو محفوظ ہو اور جب اس لائن کو کروز کرو گے شراب پینے والے جوا کھیلنے والے زنا کرنے والے یہ تمام لوگ پاپی اور کبابی ہر حیثیت سے دیکھیں کہ اسلام نے کیا پاونبری متعین کی ہے دوسرے مذہب کو آپ پڑھیں گے تو ہندو درم میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا وہاں آبا گمن ہے پونر جنم بہت بعد میں ہے پہلے آبا گمن ہے ایک اس آدمی کی روح قیر ان کے ہاں ساتھ جنم مانے جاتے ہیں لیکن گناہ کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا کسی لڑکی پر غلط نظر ڈال کر دیکھو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا من اس مرتی کا باروہ دھائے پورا پڑ جائیے آپ کو پوری ایک لسٹ مل جائے گی اس میں تو یہاں تک لکھا یہ کرو گے تو آلو بنو گے یہ کرو گے تو چاول بنو گے یہ کرو گے تو ہرا دھنیا بنو گے یہ کرو گے تو پیگن بنو گے یہ کرو گے تو کرینا بنو گے ایک ایک جرم کی سزا لکھی ہوئی ہے اب اتنی ہمیں یاد دھوڑی ہیں چار چیزیں ہمیں یاد تھیں جو اپنے دماغ میں رکھے ہوئے ہیں جوہا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا اور کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم تمہارا بھی لڑکی کا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے اگر عقل پر زور لگایا جائے تو ان چیزوں کو ماننے کے بعد یہ دھرم بین الاقوامی دھرم نہیں رہ جاتا ہے سوچو جوہا کھیلنے کے بعد نہ بھینس کا جنم ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب صاف ہے کہ دنیا میں جتنی بھینسیں دکھائی دے رہی ہیں یہ سب پہلے انسان تھے اگر مطلب نکالا جائے تو یہی تو مطلب نکلے گا یہ سب پہلے انسان تھے انہوں نے جوہا کھیلا ہوگا تب بھینس کا جنم ہوا ہے اور اس کا مفہوم مخالف نکالیے اگر دنیا میں کوئی آدمی جوہا ہی نہ کھیلے تو اس کا مطلب کیا ہوا بھینس پیدا ہی نہیں ہوگی بھینس کا جنم ہی نہیں ہوگا اور جب بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب دودھ نہیں ملے گا گھی نہیں ملے گا دہی نہیں ملے گا مٹھا نہیں ملے گا بٹر نہیں ملے گا تو سیدھے سیدھے مطلب کیا ہوا یہ ساری نعمتیں کھانا ہے تو جوا کھیلو یہ سیدھا مطلب ہے یہ ساری نعمتیں اگر استعمال کرنا ہے تو جوا کھیلو بھارت میں ہی بولتا ہوں کئی بار کئی جلسوں میں اور یوپی وغیرہ میں بھی جہاں شد دوسروں کی پارٹی ہیں شد شد میں کہہ رہا ہوں شد کو آپ اچھی طرح سمجھ رہوں گے لیکن کوئی اوبجیکشن نہیں کر سکا اب آپ اندازہ لگائیں اس کا مطلب کیا ہوا یعنی یہ نعمتیں ہمیں کسی پاپ کے نتیجے میں مل رہی ہیں اب رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا بڑا چی مسئلہ ہو گیا اور کتے بھی دو قسم کے ہیں ایک تو روڈوں بھی گھومتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت اسپیشل بیرائیٹی کی ہوتے ہیں جو اے سی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشوت بھی دو قسم کی ہوگی ایک تو رشوت وہ ہوئی جو سڑک پر سو سو روپے لے کے پچاس پچاس روپے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے ٹرک کو اور ایک رشوت وہ ہوتی ہے جو بیجے مالیاں نے کی ہے ایک رشوت وہ ہوتی ہے جو کروڑوں کا چونہ لگایا جاتا ہے اور ہیر پھیر کر دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چھوٹی رشوت کھاتا ہے وہ سڑک والا کتہ بنتا ہے اور جو بڑی رشوتیں کھاتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کتے کا جنم ہوتا ہے جو ایسی گاڑیوں میں گھومتا ہے اور جس کو اٹھارہ و بیس سال کی لڑکیں اپنی گود میں بلا کے چومی لیتے ہیں پپی سویٹی لبلی اور چومتی اعنی کتہ بننے کے بعد بھی وہ بیچارہ خوش ہے کہ ایسی گاڑی میں گھوم رہا ہے چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا جرجی صاحب نے چوری کی کم سے کم پولیس نے پکڑ لیا جیل میں تو ڈال دیا جب تک ہم جیل کے اندر ہیں ہم بند تو ہیں لوگ محفوظ تو ہیں ہم سے لیکن بتاؤ اگر اللہ نے یشور نے اگر اس کو چوری کی جرم میں بلی بنا دیا تو اس کا ملل بلی بنانے والی سزا بھی صحیح سزا نہیں لگ رہی ہے کیونکہ انسان چوری کرتا پولیس بند کر دیتی ہے تو کم سے کم جب تک بند ہے چوری نہیں کرے گا لیکن بلی بنا دیا تو کونسا آپ نے بڑا کام کر دیا اس کا ملل بل اللہ کی یہ سزا یشور کی سزا زیادہ مضبوط نہیں ہے جب انسان تھا تو لوگوں کا مال چورایا کرتا تھا جب اس کو بلی بنا دیا تو اب بھی کسی کا کبوتر کسی کا مرگا کھا رہا ہے کسی کے مرگی کے بچوں پر حملہ کر رہا ہے تو ابھی بھی دوسری چوری برقرار ہے تو اس کا ملل بل یہ سزا بہت مضبوط نہیں ہے کسی لڑکی کو دیکھو کہ تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا اب اس کا کیا جواب دیا جائے یہ جتنی بھی ماں بہنیں دوبہر میں بیٹھی تھی ہیں اور جتنی آپ کو دکھ رہی ہیں عورتیں مطلب کیا ہوا یہ سب پہلے لڑکیاں یہ سب پہلے مرد تھے یہ عورتیں جتنی ہیں یہ سب پہلے مرد تھیں انہوں نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا ہوگا تب ان کو لڑکی کا جنم ہوا ہے مفہوم مخالف اگر دنیا میں کوئی کسی لڑکی پر غلط نظر نہ ڈالے تو لڑکی پیدا ہی نہیں ہوگی پھر پوچھو گی نسل کیسے بڑھے گی معاشرہ کیسے پروان چلے گا غور سے دیکھا جائے تو یہ شکشہ یہ تعلیم اقل میں آنے والی نہیں ہے اقل میں آنے والی نہیں ہے اس کے علاوہ ذرا اس سزا کو دیکھئے فَمَيَّعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَيَّعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا ذرہ برابر بھی نیکی کروگے تو اس کو بھی دیکھ لوگے ذرہ برابر بھی برائی کروگے تو اس کو بھی تم اپنے نامیام حال میں دیکھ لوگے آج کی دن کوئی نفس کی نفس کی مالک نہیں ہے آج کی دن تو سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں آج کی دن سارے معاملات کا مالک اللہ ہے اسی کے حکم سے سب کچھ ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کوئی چیز کسی سے چھپائی نہیں جائے گی دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو ہمیں ہماری نیکیوں کا پورا پورا انان دے سکے ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے جرجی صاحب تیر نہ جانتے ہیں وہ مر رہا تھا ڈوب رہا تھا ہم نے تیر کے اس کو بچا لیا اس کو کھینچ کے لے آئے بتاؤ اس بچے کا باپ ہمیں کیا انان دے گا چلو گورنمنٹ ہمیں کیا انان دے گی جو بھی انان دے دیں کیا کسی کی زندگی بچانے کا وہ پورا انان ہے ہم نے ایک آدمی کو قتل کیا جرم ثابت ہو گیا کوڈ نے فیصلہ سنا دیا فانسی کی سزا جرجی صاحب نے بیس بیس مدر کیے ہیں بیس بیس قتل کیے ہیں کوڈ میں بیس مدر ثابت ہو گئے کوڈ سے فیصلہ ہوا فانسی کی سزا ایک قتل کیا تب بھی فانسی بیس قتل کیا تب بھی فانسی مجھے بتاؤ کہ گورنمنٹ نے کوڈ نے ہمیں جو فانسی کی سزا دی ہے یہ ایک قتل کی دی ہے ہم نے تو بیس قتل کیے ابھی انیس قتل کی سزا باقی ہے یہ کون دے گا کیا دنیا بھی کوڈ ہمیں ان انیس قتلوں کا بدلہ دے سکتی ہے کیا اس کی سزا دے سکتی ہے نہیں اس لیے ایک دن day of judgment ماننا پڑے گا ایک دن فیصلے کا دن ماننا پڑے گا اسی کو قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے دنیا میں اگر تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور کوئی تمہیں اس نیکی کا پورا بدلہ نہیں دے سکا تو اللہ تمہیں جنت میں اس کا بدلہ دے گا اگر تم نے بیس بیس سو سو قتل کیے ہیں ایک قتل کی سزا دنیا میں ملی ابھی نمیان میں قتل کی سزا باقی ہے جو تمہیں اللہ رب العالمین دے گا اس لئے فیصلے کا ایک دن تمہیں ماننا پڑے گا اب جب فیصلے کا دن ماننا ہے تو تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مرنے کے بعد انسان نہ کتا بنے گا نہ بلی بنے گا نہ چوہا بنے گا نہ بندر بنے گا بلکہ وہ پونہ جن پونہ مانی پھر جن مانی وجود میں آنا وہ دوبارہ وجود میں آئے گا اس پونہ جن کو ہم بھی مانتے ہیں